کیا پتہ اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ بھی لاسٹ ہیئر ٹیسٹ کی طرح نہ ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہم ہیمت ہار جائے بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان لاسٹ نائنٹی ڈیز میں ایک ایسا پلان منانا چاہیے جس پلان کے اکارڈنگلی ہم اپنے گول کو اچھیو کر سکے تو میں آپ لوگ کے ساتھ دو پلان شیئر کروں گا اور یہ دو پلان اس لیے شیئر کروں گا کہ میں بھی جو پہلا پلان ہے وہ کچھ سٹوڈنٹس کو سوٹ نہ کرے ان کو دوسرا پلان سوٹ کر جائے اب یہ دو پلان کیا ہے پہلا پلان پہلا پلان ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے یونٹ وائز ابھی ایم سی کیوز پریکٹس نہیں کر لیں وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یونٹ وائز چیزیں ریوائز کر لی ہیں اور اب وہ فل لیند پیپرز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پہلا پلان کیا ہے پہلا پلان یہ کہ آپ نے پہلے چار دن تمام سبجیکٹس کے قوارٹر سلیبرز ٹیسٹ ریٹنٹ کرنے ہیں قوارٹر سلیبرز سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کورس کو ڈیوائیڈ کر دو گے چار پارٹس میں اب چار پارٹس میں جب ڈیوائیڈ کرو گے تو فرسٹ ہے اب تمام سبجیکٹس کے فرسٹ قوارٹر کو گور کرو گے اور آبیسٹی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کا ٹیسٹ دی رہا ہے ٹیسٹ دینے کے بعد جو آپ مسٹیکس کرو گے جن ٹاپکس کے اندر آپ نے ان ٹاپکس کو ریوائز کر کے ان مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر سیکنڈ ڈے قوارٹر ٹو اس دنہ پہلے چار دن آپ چاروں قوارٹر سلیبرز ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرو گے اس کے بعد جو نیکس ٹو ڈیز ہوں گے وہ آپ کے ہاف سلیبرز ٹیسٹ کے ہوں گے ہاف ون ہاف ٹو سے مراد کیا ہوتا ہے جب آپ ایم ڈی کیٹ کے سلیبرز کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہاف سے مراد ایف ایسی پارٹ ون ہے اور سیکنڈ ہاف سے مراد ایف ایسی پارٹ ٹو ہے ایون آپ اے لیول کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو بھی ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو کہ لیٹس اگر ٹوٹل ٹین یونٹس ہیں تو آپ فائی فائیڈ ڈیوائیڈ کر رہا تو اس کا مطلب پہلے چار دن قوارٹر سلیبرز ٹیسٹ جو نیکس ٹو ڈیز ہوں گے اب ہاف سلیبرز ٹیسٹ کو ریوائیڈ کرو گے اور اس کے بعد ہاف سلیبرز ٹیسٹ کو اٹم کرو گے اور پھر دوبارہ سے اب یہ دیکھو کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور جو غلطی ہوگی آپ نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا ہے اپنی ویکنس کو جاننا ہے اور ان کو سٹرنٹھ میں کلورٹ کرنا ہے یہ ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ ان لیکچرز کو دوبارہ سی ریوائیڈ کرنا سٹارٹ کرنا دنو جہاں غلطی ہو رہی ہے اس پہ کام کرنا ہے اب چھے دن گزر گئے اب جو نیکسٹ آپ کے پاس ٹائم ہے وہ آپ لوگ دو گے فل لیند پیپرز میں فل لیند پیپرز کا مراد ہے فل سلیبرز ٹیسٹ اب آپ نے نیکسٹ دے فل سلیبرز ٹیسٹ کس طرح سے اٹم کر لے یہ جو لاسٹ آپ کے پاس بچے تھرٹین ڈیز ان تھرٹین ڈیز کے اندر آپ لوگوں نے فل لیند پیپرز چاہے وہ پاس ٹیپرز کی فارم میں اور چاہے آپ نے کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کیا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کو جوائن کیا ہے آپ ان کے فل سلیبرز ٹیسٹ کو اٹم کرو گے اور لیکن ایک چیز نہیں بھولی ہر ٹیسٹ کے بعد اپنی غلطیوں کو جانگے اور ان پہ کام کرو اس کا مطلب یہ نائنٹین ڈیز آپ کے جو ہے یہ کوارٹر، ہاف اور فل سلیبرز کی فارم میں کور ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو دیکھو گے کہ last day آپ کتنا improve کر چکے ہوگے تو یہ ہے plan 1 اب آپ نے plan 2 پہ جو plan 2 ہے یہ ان students کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ ان کی revision پراؤپر نہیں ہے بچے اب time نہیں ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ابھی سے آپ نے unit wise revision اور ساتھ اس کے test کو اٹم کر دی تو آپ time کو یوں ڈیوائیڈ کریں جو first 10 days ہیں آپ نے پورے سلیبرز کو 10 days پہ ڈیوائیڈ کر دی اب 10 days کا مطلب کیا ہے تمام units کو 10 days میں cover کر دی اور daily جو unit revise کرو اس کے test کو اٹم کرو اپنی غلطیوں کو دیکھو ان پہ کام کرو اور پھر اپنی weakness کو strength میں convert کرو پھر next 2 4 days ہوں گے ان میں آپ quarter slabers test کو اٹم کرو گے quarter slabers کے بعد جو next 2 days آپ کے پاس آئیں گے وہ half slabers کے آئے گے اور پھر جو last آپ کے پاس دن بچ جاتے ہیں وہ 3 دن بچ جاتے ہیں اب ان 3 دنوں کے اندر آپ نے daily 2 FLPs full length papers اٹم کر دی اور ان میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ ایک full length کسی academy کا اٹم کر رہے ہو کسی online platform کا اٹم کر رہے ہو تو دوسرا آپ نے past paper کو اٹم کر دی past papers کو آپ نے ignore نہیں کر دی کیونکہ یہ جو test ہوتا ہے یہ ہر province کے اندر جو ایک خاص university ہے وہی لیتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے province wise جو past papers ہیں ان کے accordingly لازمی طور پر full slabers test کو اٹم کر دی تو میرے مطابق میرا جو اپنا experience ہے اگر آپ اس plan 1 یا plan 2 پہ کام کرتے ہو تو آپ easily in last 19 days میں ایک direction کو adopt کرتے ہوئے اپنے goal تک پہن جاؤں اپنے momentum کو آپ نے lose نہیں کر اگر پیرس olympics میں عرش ندین اپنے momentum کو lose کر دیتا تو کیا وہ throw پھینک سکتا اس کا جواب ہے نو تو آپ لوگوں نے بھی اپنے momentum کو conserve رکھنا ہے اس کو lose نہیں ہونے دیتا میں مدسر جا میرے باقی صاحب جتنے بھی ساتھی ہیں آپ سب کے لیے دعا گواں انشاءاللہ آپ لوگ اپنے goal کو ضرور اچھیر کریں آپ اپنے dream medical college میں ضرور جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہے جو ہو گیا اس کو بھول گیا آپ سب لوگوں نے ایک movie دیکھی ہوگی کنکو کارڈا اس میں ماشنر اوگوے کی ایک famous quotation ہے yesterday is a history yesterday is a history tomorrow is a mystery but today is a gift that's why it's called a present تو آج جو ہے اس پہ یقین رکھیں یہ موقع آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو avail کریں انشاءاللہ آپ اپنے dream medical college میں ضرور جائیں گے